حضراتِ محترم قرآنِ کریم کی آیتِ مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو ایک ہوتا ہے احسان اور دوسرا ہوتا ہے انصاف عدل اور احسان کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کا بدلہ دینا مقصود ہوتا ہے اور جتنا جس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنے ہی بدلہ اس شخص کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بلائی کرے یا نہ کرے نیکی کرے یا نہ کرے تم نے اس کے ساتھ ہر حال میں ہر صورت میں بلائی اور نیکی کرنی ہے انصاف کہتے ہیں پورا پورا بدلہ دینا عدل کا معنی بھی یہی ہے برابر سرابر لیکن احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا نہیں کرنا بلکہ اس سے زیادہ تم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہ قائدہ ذابطہ اور رسول مقرر کر دیئے کہ والدین کے ساتھ تم نے ہر حال میں جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے تم نے کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے ایک طرف باپ ہے دوسرے طرف بیٹا ہے حدیث کے اندر موجود ہے تفاصیر میں بھی لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا کہنے لگا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتا با مالکا لے بیکا آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال دونوں باپ کے ہو یہ تُو کس طرح کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں یہ کھا جاتا ہے تم کہاں سے آئے ہو تُو بھی اپنے باپ کا اور تیرا کمائے ہوا مال بھی تیرے باپ کا آج تُو باپ سے اولاد اُت کے مطالبہ کرتی ہے مڑا حاک دے مڑا ایسا دے مڑی زمین دے جیندے جاگ دے پیو کولو مگ دے ایسا داندہ دا پتر ہے بھائی آگ تو تیرا بنے گا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد تُو جیندے جاگ دے پیو کولو لگے دے آگ دے مڑا حاک دے مڑے پیسے دے مڑا ایسا دے مڑی شہ دے یہ کہاں لکھا ہوا ہے جب تک انسان زندہ ہوتے وہ چیز اس کی اپنی ہوتی ہے وارثوں کے اندر چیز تب منتقل ہوتی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے مرنے کے بعد تی بھی وارث ہے پتر بھی وارث ہے تریمت بھی وارث ہے تریمت بھارگید ہے جنہ بھی وارث ہے باقی بھی ورس آئیں لیکن زندہ سلامت باپ سے بیٹا اٹھ کے مطالبہ کرتے ہیں جی مکانہ میں جو مڑا ایسا دے جہداتے میں جو مڑا ایسا دے فلانی شہی میں جو مڑا ایسا دے شریعت اس طرح کے مطالبے کا کوئی حق کسی اولاد کو نہیں دیتی ہاں باپ مر گیا جو پیچھے رہ گیا وہ ٹھیک ہے بھائی آپس میں تقسیم کریں بینوں کے ایسا بینوں کو دے بھائی خود لینے حضور علیہ السلام نے فرمایا انت ومالکا لے ابی کا فرمایا تو بھی اور تیرا مال دونوں اپنے باپ کے ہو اسی لئے قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہاں خرج کریں کس پر خرج کریں خرج کرنے کی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدِينَ اگر تم نے خرج کرنا ہے تو سب سے زیادہ خرج کرنے کے اقدار تمہارے والدین ہے آج باہر شہنشاہ بنا پھرتے ہیں ہاتمتہ ہی بنا پھرتے ہیں دوستوں پر خرج کرتے ہیں سہلیوں پر خرج کرتے ہیں باقی لوگوں پر خرج کرتے ہیں اپنا مال اٹھاتے ہیں لیکن والدین پر نہیں خرج کرتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ تیرے مال کے خرج کرنے کے اقدار اگر ہیں تو وہ تیرے والدین ہیں تو اس لئے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بوڑی والدہ ہے اور اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے عزرت ابو حریرہ اٹھاتے ان کو کپڑے پیناتے ان کے آت پاؤں دھلاتے ان کو کھانا کھلاتے کبھی پیشاب کپڑوں پر ہو جاتا پھر اپنے آگ کو ساب کرتے دوتے دل میں بات آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں پوچھوں کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے ماں نے مجھے اٹھایا مجھے نلائیا مجھے تلائیا اب میں ماں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں نلاتا ہوں دلاتا ہوں تو میں حضور سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ ماں کا حق میں نے ادا کر دیا فرماتے ہیں جرت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا جا سکتے ہیں سیدنا ابو رہرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک بدو آیا اپنی سوالی سے اترا گوڑے سے اترا رسول اللہ کی خدمت میں آکے بیٹھا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں بھوڑی ماں کا بیٹھا ہوں میری ماں کمزور ہے میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں اس کے ہاتھ موں پاؤں دلاتا ہوں اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں کبھی اس کا پشاب میرے جسم پر ہوتا ہے راتوں کو جا کر والدہ کی پی مارداری کرتے ہوں اللہ کے رسول میری ماں نے بجبت میں مجھے اٹھایا مجھے کھلایا مجھے پھلایا مجھے نولایا یا رسول اللہ بتائیں کیا تالدہ کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا سیدنا فاروق عاظم کے دربار میں حضرت عمر سے یہ سوال کیا حضرت ابو رہرا فرماتے ہیں رسول اللہ کا دور گزر گیا اب مجھے جرت نہیں ہوئی میں ان سے پوچھ سکتا تو یہ بدو حضرت عمر کے دربار میں حضرت عمر سے پوچھا کہنے لگا امیر المامینین مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دی ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا حضرت ابو رہرا فرماتے ہیں میں بھی متوجہ ہوا کہ معاملہ میرا بھی یہ یہ ہے گل مڑی بھی یہ ہے سوال مڑا بھی یہ ہے لیکن میں پوچھ نہیں سکا یا کی وجہ سے سوال نہیں کر سکا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تو والدہ کو کھلاتا ہوگا ٹھیک ہے والدہ کو پلاتا ہوگا والدہ کو پہناتا ہوگا والدہ کو دلاتا ہوگا والدہ کو کی تیمارداری کرتا ہوگا وہ پشاپ تیرے اوپر کرتی ہے تو بھی کرتا تھا اس نے تجھے نیلایا تو اس کو نیلاتا ہے اس نے تجھے پہنایا تو اس کو پہناتا ہے لیکن پھر بھی والدہ کا حق ادا نہیں ہوا مسافر پوچھتا ہے امیر المومنین کیوں لیما یا امیر المومنین کیوں حق ادا نہیں ہوا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہیں بڑی عجیب بات کی یہ پائنٹ کی بات ہے ایسے نکتہ کہتے ہیں انگلیش میں پائنٹ کہہ دیتے ہیں اور اردو میں نکتہ کہتے ہیں یہ نکتے کی بات ہے جو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمائی آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے کھلاتی تھی پلاتی تھی نہلاتی تھی پہناتی تھی دلاتی تھی ماں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا تھا آج یہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا آج چولی بے کل کسیتیاں کر سی کسیتیاں کر دے پھر یہ ٹرسی کھل سی پھر ٹرسی پھر گناہ کر سی پھر جوان ہو سی پھر بڑو ہو سی پھر استیولاد ہو سی ماں تجھے کھلا دی تھی تجھے زندہ رکھنے کے لیے اور تُو ماں کو کھلاتا ہے تیرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے آج جی دیئے کل مر جن سی فرمایا تیری خدمت میں اور اس کی خدمت میں فرق ہے وہ تجھے کھلاتے تھے اس لیے کہ کل تجھے زندگی اور حیات جابدانی نصیب ہوگی اور تُو اس لیے کرتا ہے تیرے ذہن میں یہ ہے آج عین دین نکیتے کل شاید ترجلسن اللہ اکبر تیرے کرنے میں اور ان کے کرنے میں بڑا فرق ہے اس لیے ایک پاں پہ کھڑا ہو کر بھی اگر ماں کی خدمت کرتا ہے اور پھر بھی ماندہ کہاں جب آنے ہوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں بھی چونک گیا کہ واقعی اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی میں والدہ کا حق ادا نہیں کر سکا ارزیہ کر رہا تھا زندہ والدین یہ تو اللہ کی نعمت ہیں جس دیمات جیندی ہے پی جیند ہے یہ تو عرش کا تفہ ہے اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے یہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر اللہ پاک نے ایک عرش کا تفہ مجھے عطا کر دیا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد بھی آپ والدین کے ساتھ تعلق قائم رکھیں یا رسول اللہ کیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مرنے کے بعد بھی تعلق قائم رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل کر دے گا مرنے کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص چل کر اپنے والدین کی قبر کی مٹی کو جا کے دیکھتے ہیں اللہ پاک نگاہ ہمیں ہیں اس کو لو پیدا ہوئے ہیں اس کو اس گلالال کوئی غرض نہیں نماز پڑھ دیئے گے نہیں پڑھ دی روزے رکھ دیئے گے نہیں رکھ دی پردہ کر دیئے گے نہیں کر دی آج کیتے گے نہیں کیتا زکاب دیندیئے گے نہیں دیندی بارے تڑی ماں ہے اور بے وکوف تھے پترہ تو اس کو لو پیدا ہوئے ہیں اور تڑے ہستے رابعہ بسریہ ہے اللہ اکبر رابعہ بسریہ خواجہ بختیار کاکی مہین الدین چشتی اجمیری سلطان العارفین سلطان بہو حضرت داتا اجمیری سارے ولی ایک طرح کھڑے دیں اور تڑے ہستے دعا کرن خدا ہے اس کو جمتہ بکھڑیں اللہ اس کا کاروبار سلامت رکھیں اللہ اس نے سید سلامت رکھیں اللہ اس کو نفع دیں اللہ اس کو ہیہ کریں اللہ اس کو ہیہ کریں سارے مولوی سارے پیر سارے بزرگ موہدی بھی تے جیندے بھی لینہ بے لڑکے تڑے ہستے دعایا کرن اوہ ماں جنہی نماز نہیں پڑھ دی اوہ ماں جنہی روزہ نہیں رکھ دی اوہ ماں جنہی روزہ نہیں رکھ دی اوہ ماں جنہی زکاة نہیں دیں دی اے تڑی ماں ہے تو اس کو لوگ پیدا ہوئے اوہ آتی ہے خدا ہے اس کو دوستگر میں کھڑی اللہ دی کسرے خدا ہونا ولیاں دی تے مولوی دی گال نہیں سنڈا خدا اس بالمازہ ماں دی گال سنڈ کے تو کوئی دوستگر میں کھڑ سی جنتاں بھی نہیں کھڑ دا اوہ پاگل دیا پترہ کے ہو گیا تو کے کرنے لگے دا تُوڑے کارجرے ولی بیٹھے دن ان دے پیر کینا چمدہ ان دے ہاتھ کینا چمدہ تُو کے لوگ پیچھے لگے دے پٹا کی پٹا کلائے دے کھڑے کس تے ہاتھ چمدے دے کھڑے کس تے چمدے لگے دا ماں پی جیندن ان دے ہاتھ بھی چمدے پیر بھی چمدے کھڑے مرگن تے نیک برنا چانے اللہ بھی کسرے جھل کے ان دے کبرا بھی زیارت کر خدا پھر بھی تُوڑے ولی بڑا چھوڑ سی کس کمہ تے لگے دیں اوہ بے وکفہ قرآن کے آخت ہے حدیث کے آخت یہ ایسا دنیا کس کمہ پیچھے لا کے دیئے اللہ اکبر سنیں اگلی حدیث حضور علیہ السلام تو سلام نے اشاق فرمایا والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائے اولاد پر دو آکیں سلو علیہما ان کی نماز جنازہ پڑھیں دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد والاستغفارو علیہما ان کے لیے بسش کی دعا اور ایسا لے سواب کرتے رہے اللہ کے رسول نے ارساق فرمایا کہ جو اے شخص اپنا مرے ہوئے والدین کے لیے ایسا لے سواب کرنا چھو دے گا ان کے لیے بسش کی دعائیں کرنا چھو دے گا ایسا لے سواب دے گا اے مطلب نہیں تُسی سبیلہ لاکھنو ایسا لے سواب دے اے مطلب نہیں کہ تُسی لینہ لاکھنو کہتے تُسا کل گنجائش نہیں اینا گلن دی تیسا لے سواب دے مطلب ہے گھٹھا بے بیٹھ کے بسترہ پلیٹ کے اندر احکل ہوا اللہ ہوا حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفونہ حد خدایست اصواب مڑی ماو کو پچھا تھے مڑے پیو کو پچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منن قطع استغفار کہ جب لوگ اپنے والدین کے لیے عیسال سواب چھوڑ دیں گے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیں گے مرے ہوئے والدین کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کے اندر کمی کرنا چھوڑا فرما دے گی اگر کوئی شخص یہ چاہتے کہ اللہ اس کا رزق کشابہ کرے اس کے کاروبار میں ترقی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیں اپنے والدین کے لیے مفرد کی دعائیں شروع کر دیں سنو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا بَاطَ الْإِنسَان جب آدمی مر جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے قبر میں جب رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں آ کے ارز کرتے ہیں مبشر اور بشیر دونوں آ کے ارز کرتے ہیں مرربو کا مادینو کا من نبیو کا اوہ قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کو نے مادینو کا تیرا دین کے من نبیو کا تیرا نبی کو نے مرربو کا مادینو کا من نبیو کا مرربو کا مادینو کا مازا تقول فی حق حاضر رجل اے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کو نے اگر دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق رہا اللہ کو پہچانتا رہا تو وہاں کہے دے گا ربی اللہ اوہ آنے والوں مجھ سے پوچھنے والوں میرا رب اللہ ہے اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہا وہاں کہے گا ہا ہا لادری اوہ فرشتو اوہ آنے والوں اوہ سوال کرنے والوں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ رب کون ہوتا ہے خدا کون ہوتا ہے مالک کون ہوتا ہے خالق کون ہوتا ہے رازق کون ہوتا ہے ہا ہا لادری اللہ پاک بچائے اللہ اکبر اللہ اکبر قبر کے اندر جب فرشتے سوال کر کے جواب لے کر واپس ہو جائیں گے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں ڈوب رہا ہوں پانی کے اندر المیت ملمیت کل غریق المتغمس حضور کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا میت کو اس طرح محسوس ہوگا جس طرح میں ڈوب رہا ہوں اور اس کو یوں لگے گا پانی مڑے تھے جنوہ تک آگیا ہے اون مڑی نافہ تک آگیا ہے اون میں گلے تک آگیا ہے اون میں اس طرح ہو گیا ہے اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں اب ڈوب رہا ہوں آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وہاں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ اب کوئی میری مدد کرے یہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سارا اب اس کو وہاں جب مدد کا انتظار ہوتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں ینتظرو ینتظرو دعویٰ وہ اپنے لوائقین کی طرف سے دعاؤں کے انتظار میں ہوتا ہے عصار سواب کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پڑھ کر بخشے کوئی میرے لیے اللہ کے راستے میں دے کر مجھے سواب بخشے یا رسول اللہ کس کی طرف سے فرمایا لِعَبِن وَأُمِّن وَأَخِن اَوْصَدِيقِن قد پتر ہے مر گئے پچھے ماں پے چھوڑ دیتن تے پیو دی طرف انتظار ہے مڑی ماں مڑے اس تے دعا کر سی مڑا پرہ مڑے اس تے دعا کر سی مڑا دوست مڑے اس تے دعا کر سی قد پے تے پترہ دے انتظارہ پے چھوڑ دے کہ مڑے پتر مڑے اس تے عیسال سواب کر کے تے دعایا کر کے مڑے اس تے پیشن تے خدا مکہ اس کو نے بچا چھوڑ سی اس کو یوں محسوس ہوتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں پڑھ کے بخشا جاتا ہے اس کے لیے عیسال سواب کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیثیں سنیں سمجھیں یہ حضور کی زمان اقتص سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فرمایا بہت سارے مردے جن کو آپ قبروں میں دفناتے ہیں حضور فرماتے ہیں یدخلو فی قبورہا بزنوبہا جب وہ قبر کے اندر جاتے ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں گناہنا پرے دے انہیں وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے ان کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اگل ہے جدو قبرہ بھی گئے تے گناہگارہ سے خطاکارہ سے سیاکارہ سے گناہنا پرے دیا سے تے باہر نکلے تے ان دے جسمتے ایک بھی گناہ نہیں آنا کے قبر تے دار الجزا اے دار العمل دنیا کے دار العمل ہے اُتھے کے اے ناملہ دا بدلے اُتھے دے نتیجہ مل دے تو وہاں جا کے اس نے نمازیں نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے تلاوت نہیں کی آج نہیں کیا عمرے نہیں کیے صدقات نہیں دیئے خیرات نہیں کی اور اس نے گناہ کس طرح گاہ جا کے بخشا دیئے کیونکہ قبر دار الجزا بدلے کی جگہ ہے عمل کی جگہ نہیں ہے مولنہ زکریہ رحمہ اللہ جنہ فضائل عمال لکھی ہے انہیں ایک واقعہ بھی لکھے جنہیں ایک جلدہ سا رات اس لی قبرستان بچ ہوگی ایک مرددی آلت اس نے اللہ تعالیٰ سے منکشف کی تھی خدا منکشف کر کر دے جب آلت منکشف ہوئی تو اس نے دیکھا مردہ قرآن پڑھ رہا ہے قبر میں بیٹھا ہوا بھی یہ بھی یاد رکھیں جلدہ شغل دنیا بچ ہوں دے نا وہ شغل کبرہ بچ بھی ہوں دے جلدہ ایتھے ڈانس کر دیں تو اتھے بھی ڈانس ہے جلدہ ایتھے ٹھول مار دیں تو اتھے بھی ٹھول ہے جلدہ ایتھے بدکارییں کر دیں اتھے بھی بدکاری ہے جلدہ ایتھے نمازیں پڑھ دیں اتھے بھی نماز ہے جلدہ ایتھے روزے رکھ دیں اتھے بھی روزیں جنہیں اتھا تلاوت کر دیں اتھا بھی تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے مردہ پوچھتے وہ آدمی اسے پوچھتے یار تو کتنے قرآن پڑھ کے دن کتنا سوڑی تلاوت کر دیں تو لگے دن وہ کہتا ہے یار میں نے اتنے ہزار قرآن پڑھ دیئے میں جب سے قبر میں آؤں میں نے ستر ہزار قرآن پڑھ دیئے ہزاروں میں خبر وہ کوئی یاد نہیں ستر ہزار ہے کتنے بارال وہ دیکھنے آپ فضائل عمال میں کمی بیسی اللہ معاف فرمائے تو اس نے کہا سبحان اللہ وہ مسکر آیا ہے کہنے لگے اس طرح کر اے مڑے ستر ہزار پڑھے دے جب قرآن ہیں ان دا سواب تو چکن تود ایک واری جب سبحان اللہ آخیہ اس دا سواب وہ کو دے چھوڑو کہنے لگے یار کیوں اس نے کہا میں دار الجزا میں بیٹھا ہوں اور تو دار العمل میں بیٹھا ہے جس سے بھی تو بیٹھے دیں وہ عملہ دی جائے اور جتھے میں پیدا اے بدل دی جائے مڑا ستر ہزار اتھے پڑھنا توڑے ایک واری سبحان اللہ دا مقابلہ نیکہ رکھتا ہو اللہ اکبر عرض کرنا کا مقصد یہ میرے دوستو اللہ کے رسول نے ارساق فرمائے قبر میں جاتے ہیں گناہ میں لتھڑا ہوتے ہیں کل جدو اٹھ سی قبرہ میں جو نکل سی تو جسمت ایک گناہ بھی باقی یا رسول اللہ کیوں حضور نے فرمایا یہ جن کو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا اس کی اولاد اس کے دوست اس کے مرید اس کے مقتدی اس تے سنگی اس تے رشتے دار اس تے دعائیں کر دے رہیں تو اس تا سواب میں اس کو قبرہ میں پچاندہ رہا اللہ اکبر اب جب یہ قبر سے اٹھا ہے تو سارے گناہ ختم ہوگئے اللہ پاک نے دنا اسے پاک کر کے اس کو اٹھا دیا ہے اتھے کو اور گل بھی لکھی دیئے قدجستہ کوئی بھی نہیں حدیث کے الفاظ ہیں جس کا کوئی بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کرامن کاتی بھی ان عرض کرتے ہیں اللہ ہماری دمجی ختم ہو گئی جس کے ساتھ ہماری دمجی تھی قبر میں چلا گیا ہے یا اللہ ہم کہForm جائے اللہ ہم اجازت دے دے تاکہ آسمانوں میں آ جائے اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان پہلے فرجتوں سے بھرا ہے زمین بھی بھری پڑیے اللہ پھر ہم غاروں میں چلے جائے اللہ پاک فرماتے ہیں غار میں نے درندوں کے لئے بنائے جنگل میں نے پرندوں کے لئے بنائے درخت میں نے فلاح چیز کے لئے بنائے پاک فرماتے ہیں یہ جو مر چکے ہیں یہ عجی صاحب یہ چودری صاحب یہ نواب صاحب یہ صوفی صاحب یہ مولوی صاحب یہ مزدور فرمایا جو مر چکے ہیں اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ قبر پہ کھڑے ہو کر کیا کریں اللہ پاک فرماتے ہیں سب دہانے فیو حلیلانے فیو کبرانے اوہو فرج تو قبر پہ کھڑے ہو کر درود پڑتے جاؤں قبر پہ کھڑے ہو کر تصویحات پڑتے جاؤں قبر پہ کھڑے ہو کر میرا ذکر کرتے جاؤں قبر پہ کھڑے ہو کر تصویح تحلیل پڑتے جاؤں اللہ کیا بنے گا اللہ فرماتے میں اس کا سواب اس قبر والے کو پہنچاؤں گا کیونکہ یہ جب قبر میں داخل ہوا تھا گناہوں میں لتھرا ہوا تھا اب تمہاری تصویر کی وجہ سے تحلیل کی وجہ سے تمہاری تکمیل کی وجہ سے تمہاری تلاوت کی وجہ سے تمہارے ذکر اذکار کی وجہ سے اللہ فرماتے میں اس کو سواب پہنچا کر یہ جو جہنم میں جانے والا تھا اس کو جنت کا مستحق بنا دوں گا خداستِ استِ بخشنا دے بانے دیکھتے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ بندہ جہنم سے چھوٹ کے جنت میں جانے والا بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی حکمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وآخر الدوانا للحمدللہ رب العالمين